ایک اہم خبر پرویز مشرف کی درخواست زمانت خارج کر دی گئی ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے پرویز مشرف جو کہ پیش ہوئے عدالت میں اور انہیں زمانت بھی کروای تھی گزشتہ روز راول پرنڈی ہائی کورٹ میں اب ججز نظر بندی کیس میں وہ پیش ہوئے جبکہ ان کی زمانت خارج کر دی گئی ہے درخواست خارج کر دی گئی ہے اور سابق صدر پرویز مشرف کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا ناظرین عدالت کا مقدمہ میں دہشتگردی کی دفعات شامل کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا عدالت کی جانب سے اور سابق صدر پرویز مشرف جنہیں گزشتہ روز راول پرنڈی ہائی کورٹ سے بینظیر بھٹو قتل کیس میں تو زمانت مل گئی تھی لیکن ججز نظر بندی کیس میں جس میں وہ آج پیش ہوئے اس میں ان کی زمانت کے درخواست مسترد کر دی گئی اور ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا ہے جبکہ دہشتگردی کی دفعات بھی شامل کرنے کا حکم دیا گ جن کے حکامات پر ججز کو اس وقت کے ججز کو نظر بند کیا گیا تھا سابق صدر پرویز مشرف کی ججز نظر بندی کیس مانت منسوخ کر دی گئی ہے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا ہے کچھ ہی دیر پہلے سابق صدر پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوئے اور اس موقعے پر میڈیا اور وقلہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی پابندی آئیت کی گئی تھی جبکہ ان کی زمانت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے زمانت کو منسوخ کرتے ہوئے سابق صدر جنرل ریٹارٹ پرویز مشرف کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا جبکہ سیکیورٹی اہل کار سابق صدر پرویز مشرف کو ساتھ لے گئے ہیں ناظرین نے ایک اہم پیشرفت ایک اہم خبر کہ سابق صدر جنرل ریٹارٹ پرویز مشرف جو کہ چوبیس مارچ دوہزار تیرہ کو وطن باپس آئے تھے اور انہوں نے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا اب ان کو ججز نظر بندی کیس میں ان کی درخواست زمانت مسترد کرتے ہوئے زمانت کو منسوخ کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور انہیں عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا سیکیورٹی اہل کار سابق صدر پرویز مشرف کو یہاں سے لے گئے ہیں کچھ دیر پہلے وہ یہاں پیش ہوئے تھے عدالت میں اور ججز نظر بندی یہ کیس ہے جس میں انہیں یہاں پر پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا ذاتی حیثیت میں جبکہ یہاں پر ان کے آنے کے بعد جب انہوں نے استدار کی زمانت بڑھانے کیا تو ان کی زمانت کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا اور مقدمے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے ناشرین ججز نظر بندی یہ کیس ایک انتہائی اہم کیس جس میں کہ اس کیس کو دوبارہ سے اوپن کیا گیا دوہزار نو میں جو درخواستے تھے گنداری کیس سمیں تججز نظر بندی اسی حوالے سے یہ اپ ڈیٹس ہیں ناشرین مزید جانیں گے اپنے نمائندے زیغم نقوی سے زیغم نقوی کیا اس وقت تفصیلات ہیں اور کیا یہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے سابق صدر پر عوض مشرف کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو پرویز مشرف کی ججز نظر بندی کیس میں زمانت پچھلی دفعہ دی تھی اس کو منسوک کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کی تفاہت جو ہیں ان کے ایف آئی آر میں شامل کریں اور انہوں نے کہا کہ ان کو کمرہ عدالت میں گرفتار کر جائے اور وہ ان کو پولیس پوری کا سٹڈی لے لے لیکن جو ہی یہ آرڈر ہو پاس کیا اور جائج صاحب اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلے گئے لیکن اس کے بعد جو ان کے اپنی سیکیورٹی تھی جو سیکیورٹی کوفیہ عدالت ہے وہ ان کو اپنے ان کی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے ہیں اور رینجل کی باری نفری تینات تھی اور بکلا کو بھی ان کو روکنے کے لیے اجازت نہیں دی لیکن جو جج صاحب نے یہ واضح طور پر کہا دیا ہے کہ ان کے خلاف جو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان کے خلاف جو انہوں نے ججز کو نظر باندھ کے انہوں نے پورا جوڈیشل سسٹم تباہ کر دیا تھا اور اس کے لابے انہوں نے یہ کہا ہے یہ بھی ججز شوکتہ جیس صدیقی نے ریمارکس دیئے کہ اس واقعے سے پورا پاکستان زخمی ہوتا ہے ایک آدمی زخمی نہیں بلکہ پورا پاکستان فریق ہے اور اس میں جو انہوں نے ایف آئی آر میں یہ کہا ہے کہ تیشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں اور پرویز مشرف کو فوری طور پر جو ہے گرفتار کیا جائے اور ان کی جو زمانت تھی وہ منسوخ کر دی جائے لیکن جو سانہ سیکریٹ کی پولیس ہے وہ بالکل موت تختیر ہے اور جو سیکریٹی حکام ہے سیکریٹی فورسز کے جو الکار تھے وہ پرویز مشرف کو گاری میں بٹھا کر لے گئے اور جو حسار میں اس کو جہاں سے نکالنے میں کام جاب ہوگئے لیکن سانہ سیکریٹ کی پولیس مکمل طور پر نکام ہوئی ہے جبکہ جسٹس شوکت عزی صدیقی نے واضح طور پر آرڈر دیا تھا کہ پرویز مشرف کی جو ایکس تھا وہ دیشت گردی کا ایکس بگنیتا تھا ان کے ایف آئی آر میں دیشت گردی کی دفعات بھی شامل کی جائیں اور ان کو فوری طور پر پولیس والا سٹیڈی میں لے لے لیکن جو یہ آرڈر پاس ہوا اس کے پاس جو سیکریٹی حکام تھے وہ ان کو وہاں سے نکالنے میں کام جاب رہے اور پولیس جو ہے وہ ان کو کرسار کرنے میں ناکام رہی